ایک اہم خبر دیکھئے آپ روس یوکرین کے جنگی ماحول کا ایک اور ویڈیو دکھا لوانسک کے بورڈر علاقے میں بجائے جا رہے ہیں وار سائرن لوانسک میں وار سائرن بجا کر لوگوں نے کیا ایک دوسرے کوالٹ لگوانسک کی سیما سے لگے علاقے میں ہو رہی ہے گولاباری پورے علاقے میں کبھی بھی ید جیسے حالات اب سوال یہ ہے کہ اگر اس بار چیزیں اتنے زیادہ لارڈ سکیل پر نہیں گئیں تو بھی کیا ڈونباس کے علاقے پر اس بار وہی گرہن منڈر آنے لگا ہے جو پچھلے بار کرمیا پر منڈر آیا تھا دوہزار چودہ میں ذرا یہ بھی سمجھوں گا بحل صاحب سے اسپیسیفک کویشن لے کر جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھئے ورلڈ وارڈ ٹو کے سمیے کس طرح کی استھیتیاں بنی تھیں وہ ذرا دیکھئے ورلڈ وارڈ ٹو کے سمیے کیا استھیتیاں بنی تھیں اور پھر وہ کہاں گئیں آپ کے سامنے ہیں اس سمیے کیا ہوا تھا اس سمیے جامنی اس بات سے ورسائے سندھی کی کٹھور شرطیں جامنی کا اس کو لے کر رکھ پوری دنیا جانتی ہے آرثک مندی پوری دنیا کو اور اس سمیے کے حالات پینڈیمک کے بعد پوری دنیا میں کس طرح کے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے تشٹی کرن کی نیتی یہی کی جو میری شرطوں کے حساب سے میرے حساب سے میری سوٹیبلیٹی کے حساب سے صحیح ہے وہ کتنا بھی غلط ہو ایکچولی اس کو میری طرف سے سرٹیفیکٹ مل جائے گا ابھی جس سرٹیفیکٹ کے ہم بات کر رہے تھے اور جس بارے میں کپل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ ایک کنٹریز نے یہ یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے جس کو جو ان کی سوٹیبلیٹی میں صحیح ہوگا ان کے حساب سے وہ ایک دم ہیرو ہوگا اور باقی ایک دم ویلین ہو جائیں گے اس سمیے کے اسثیتیوں میں ورلڈ وار ون میں کیا ہوا تھا اب اس کو تھوڑا الیابوریٹیڈ دیکھ لیجے ورسائے سندھی کی کٹھور شرطیں ورلڈ وار ون میں ویجائی مطر راشتوں نے جیرمنی کے بھاوشش کا فیصلہ کر لیا تھا جیرمنی کو ورسائے کی سندھی پر ہستاکشر کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا اور سندھی کے تحت جیرمنی کو یدھ کا دوشی مان کر اس پر آرثک دنڈ لگائے گئے تھے سانکشنز لگائے گئے تھے جیرمنی کے پرمکھ خنج اور اپنیویشک کشتر کو کبضہ کر لیا گیا تھا اس کے بعد مہامندی پر چلے آئیے آرثک ماندی پر چلے آئیے 1930 کے دشک میں یورپ ایشیا میں مہامندی کا اثر پڑا تھا یورپ کی آدھیکانش راجنیتک شکتیاں سامراج جوادی بن گئی تھیں سنشادھن سمپن دیش جاپان پرشاند کشتروں میں نینترن کے لیے اٹیک کرنے لگا تھا تشتی کرن کی نیتی ہٹلر نے کھلے طور پر اپتوشتی کرن کی نیتی دیکھ لیجے ہٹلر نے کھلے طور پر ورسائی کی نیتی ورسائی کی سندی کا اُلنگھن کیا جامنی کی سینہ اور ہتھیاروں کو سیکرٹ طریقے سے وہ بڑھانے لگا اور 1938 کے میونک سمجھوتے کو جامنی نے توڑ دیا چکسلو واقعہ کے باقی حصے پر آکرمنٹ کر دیا جاپان بھی ویعاپار میں امریکی پرتیبندوں سے کافی پریشان تھا جاپان نے 1941 میں امریکی نیوی بیس پر ہابر پر حملہ بول دیا جاپان نے فلپینز باما اور ہانگ کانگ پر بھی اٹیک بول دیا تو یہ جو اسثیتیاں بنتی ہیں اور یہ جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کس طرح کی پرسثیتیوں سے حالات بنتے ہیں اور آج کے حالات تب کے حالاتوں نے کیا پیدا کیا تھا ورلڈ وار ٹو آج کے حالات ان سے کتنے ملتے جلتے ہیں اس طریقے سے ابھی آپ نے کچھ مہینے پہلے دیکھا تھا اور جو عجبے کے ستان میں ہوا تھا انہوں نے دونوں کو لڑوایا تھا یہ چاہتے تو لڑائی پہلے دن رکھ سکتی تھی لیکن انہوں نے دونوں کو لڑوایا تھا اور اس کے بعد مہینے بر بعد انہوں نے جو ہے اپنا اپنا تیہ کر کے ان کا فیصلہ کرا دیا یا ہی یکرین میں ہوگا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس سمیں ان کے سیپریٹسٹ کی اور ان کی یہ چھٹ پوٹ چھٹ پوٹ چلتی رہی گی میں تو سر بہت خکلی آپ سے یہ سمجھنا جا رہا تھا کہ تب اور آپ کی پرستیتیوں میں کوئی پیرلل ہے کیا اور تب اور آپ کی پرستیتیوں کے حساب سے اس بار بھی کوئی خطرہ دکھائی دے رہا ہے کیا لیکن ابھی میں اب میں بحل صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں بحل صاحب یہ جو میں نے آپ سے سپیسیفک سوال کیا کہ یہ حالات کیا اس بار بھی آخر کار وہیں کلمینیٹ کر رہے ہیں کیا یہ ورلڈ وار کے ساتھ ہم اس کی سیمیلیریٹی نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو origin of conflict کیا ہے main قارن کیا ہے main قارن یہ ہے کہ ایو کی طرف بڑھ رہا ہے ایوکرین جو ہے نیٹو جوئن کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ نیٹو جوئن کر لیتا ہے تو امریکن اور جو نیٹو فورسز ہیں بلکل رشیا کے borders تک آ جائیں گی اور یہ رشیا نہیں چاہتا ہے اور یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش میں لگا ہے کہ اوکرین جو ہے کبھی بھی نیٹو نہ جوئن کرے دوسری چیز ہے چنگاری اس سمیہ جو چنگاری کی situation ہے وہ eastern یوکرین میں ہے کیونکہ وہ ایریا ہے ڈان باس کا جہاں پہ رشن سپورٹڈ ریبیلز چاہے وہ ڈان باس میں ہے تو مطلب یہ کریمیا والا حال اس بار کم سے کم دکھائی دے رہا ہے کیا آپ کو ڈان باس والے بلکل ایک limited war کی طرف limited incursion کی طرف ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ کریمیا کی طرح ایک چھوٹا سا حصہ اس کا اور liberate کر دیں ایسی صحیح یہ بہت مہتوکول بات آپ نے کہیے سر یہ بات میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں سر یکتیشوہ سر کی کیا پچھلی بار جو دیکھنے کو ملا تھا کریمیا کو ویکٹر ابنویچ کے جانے کے بعد وہاں جو حالات بنے تھے کریمیا کو علاق کیا گیا ایک سبق روس اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ یاد رہے کیا وہ اس بار ڈان باس میں ہو سکتا ہے بلکل وہ ہو رہا ہے جو دو ہزار چودہ میں کریمیا میں ہوا اور ابھی میرے ساتھیوں نے بتایا بلکی میرا تفکانہ ہے کہ اگر آپ آج ایک گھنٹے پہلے کا نیوز اور وہاں پہ جو گارڈین اور انڈین ایکسپریس کے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بتا رہا ہے اور آپ نے ابھی ٹی وی پہ دکھایا کہ وہاں پہ محاول ایسے پھرک ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے اور جیسا میں نے ابھی بھی بتایا کہ اپنے دوست وہاں رہا رہے اور وہ بھی بتا رہے ہیں تو بلکل صحیح بات ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ورلڈ وار ٹو کی طرح نہیں ہو پائے گا لیکن جس طرح کہ یہ بن رہے ہیں اور پوٹین کا یہ ایک تین اس میں بن سکتا ہے تین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں میں جلدی سے بتا سکتا ہوں ایک تو یہ کہ پوٹین چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی جو آدمی پوری کی پوری رشیہ کے سپورٹر ہیں اس کو وہاں پہ بیٹھا دیں وہ یکرین میں کیو میں جا کر کے یا دوسرا کہ وہاں پہ جو اسٹرن میں جو ان کا جو مین ندی یکرین کا ریڈی اس کے اسٹرن پارٹوں کو وہ لے لیں تاکہ وہ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ قبضہ کر لیں موسیقی